موسیقی پکڑ کے پہلے یہ عالی بنایا سباس شریف آپ کا کیا آپ تو بھائی کی وجہ سے بائی ڈیفولٹ بن گئے ہیں سب کچھ ادھر دوسری طرف دیکھو وہ باپ بیٹا کاغذ پکڑ کے پھر رہے کہ جی ہمیں براست میں مل گئے پولٹیکل پارٹی یہ بس کو فرواہ نہیں ہے وہی گالیاں وہی ٹویٹ وہی باتیں جو تھیں چلی جا رہی ہیں کوئی ڈریکشن نہیں ہے ایکانومی کی اور پاکستان کی ستر سالہ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ حکومت نے فنیس بل پیش کیا اور اس کے ساتھ ہی رائے فرار اختیار کی بتایا گیا کل کہ پنجاب کی تاریخ کا بہترین وزیر اعلیٰ جو ہے وہ عثمان بزدار صاحب ہیں اگر میرٹ ہوتا مل میں تو عثمان بزدار پنجاب کا چیف نیسٹر نہ ہو اسلام علیکم ویری گوڈ ایوننگ تو آل اف یو آپ دیکھ رہے ہیں پس پردہ اور میں ہوں نادیا ناکی سیاست جو ہے وہ ویکنڈ پر بھی نہیں رکتی اور ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے نمل یونیورسٹی میں کانوکیشن پر ایک خطاب کیا وہ خطاب سیاسی تھا اس پر کافی تنقید کی آپوزیشن کی جانب سے جنہوں نے کہا کہ کم از کم یونیورسٹی میں جا کر تو سیاست پر بات نہ کرتے لیکن وزیراعظم نے یہ فرمایا کہ پارلمنٹ میں تو انہیں بولے نہیں دیا جاتا لہٰذا کل انہوں نے دل کھول کر اپنی جو چوئس ہے یعنی سی ایم عثمان بزدار ان کی دفع میں بہت کچھ کہا اور کہا شہباز شریف جیسے وہ ہرگز نہیں بن سکتے یعنی عثمان بزدار صاحب کیونکہ نہ تو وہ یہاں پیسے کمانے آئے ہیں نہ بینکوں سے کرزے لینے کے لیے آئے ہیں نہ ہی وہ اپنی جائداد بنانے آئے ہیں نہ اپنے بیٹوں کے لیے بہت ساری چیزیں خریدنے کے لیے آئے ہیں اور نہ ہی لوگوں کو فائدہ یعنی جو رشتدار ہیں ان کو فائدہ پہنچانے آئے ہیں بہرحال یہ تو ایک بات تھی لیکن آج کافی لیٹ مجھے لگا کہ فارمہ پرائمینسٹر شاہد خاکان ابباسی نے تنقید کی ایک پریس کانفرنس کی ہو میں سمجھتی تھی کہ منی بجٹ آتے ہی وہ کریں گے لیکن بہرحال انہوں نے میرے خیال سے اب یہ جانا کہ ضروری ہے کہ وہ ایک پریس کانفرنس کے ذریعے موجودہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنائے انہوں نے کہا کہ منی بجٹ جو ہے وہ راہ فرار اختیار کیا ہے موجودہ حکومت نے کیونکہ اس پر اسیملی میں بحث ہونی چاہیے اس بحث کے لیے اب تک کوئی تاریخ نہیں دی گئی ہے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ معیشت کہاں جاری ہے ابھی بھی گو مگو کی صورتحال ہے اور جو بزنس کمیونٹی ہے ہماری وہ اعتماد کھو چکی ہے 5.8 جی ڈی بی کی گروت جو ہماری ہے گروت ریٹ جو کہ نون لیگ نے دی تھی وہ کہتے ہیں کہ یہاں تک بھی یہ موجودہ حکومت نہیں پہنچ سکتی ایسان اقبال صاحب بھی ان کے ہمرا تھے انہوں نے فرمایا کہ اس حکومت نے ہماری ساری جو بنائیوی ایک ایک ایکانومی کی ڈیریکشن تھی ایکانومی تھی اس کو بہت ہی زیادہ کریش کر دیا ہے بہرل یہ ساری تنقید تھی جو آج ہم نے دیکھی جنوبی پنجاب صوبے کا بھی ذکر ہوا بہاولپور صوبے کا بھی ذکر ہوا ان تمام باتوں پر آج ہم بات کریں گے کہ ایک ڈیریکشن موجودہ حکومت نے دے دی جس پہ کافی مصبت ہم نے دیکھا کہ ریاکشن بھی آیا پھر کیا وجہ ہے کہ اپوزیشن جماعت اب تک یہ سمجھتی ہے کہ موجودہ حکومت نے کسی قسم کی کوئی ایکانومک ڈیریکشن نہیں دی اور ملک کے اندر بزنس از یوزیل نہیں ہو رہا ہے اپنے محترم ایمانوں کا تعرف کراتی چلوں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کی ممبر قومی اسیملی افتاب جہانگیر صاحب اسلام آباد میں ہمیں جوئن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون سے نسار چیما صاحب آپ کا بہت شکریہ جوئن کرنے کا اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بارسٹر آمیر حسن آپ کا بھی بہت شکریہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پہلے تو انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا وہاں سے ان سے کہا گیا کہ آپ پہلے ہائی کورٹ جائیے اس لئے اسلام آباد ہائی کورٹ گئے جہاں پر زرداری صاحب اور ان کی ہمشیرہ کی جو زرداری صاحب کے لیے ناٹ ان کی ہمشیرہ وہ تو انہوں نے آج نظرسانی اپیل دائر کی ہے اپنے جالی اکاؤنٹس کیس کے فیصلے کے خلاف جو سیون جانیوری کو کورٹ نے دیا تھا لیکن بھارہل انہوں نے جو کو چیئرمن ہیں آصف علی زرداری صاحب ان کی ناہلی کے حوالے سے ایک درخواست دی جو نامکمل ہونے کی وجہ سے سمات کے لیے منظور نہ ہو سکی ہے یہ یہاں کہنا اس لئے ضروری تھا کیونکہ ہمارے ساتھ جب بیریسٹر آمیر حسن ہو وہ اس پر بات نہ کرے یہ ممکن نہیں ہو سکتا پہلے میں آؤں گی نسار چیما صاحب کی طرف اس لئے کیونکہ چیما صاحب آج خاکان عباسی صاحب نے موجودہ حکومت کی منی بجٹ کو منی بجٹ اور منی بل کہہ دیتے ہیں اس کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہتے ہیں کہ ایک نومک ڈیریکشن نہیں ہے اور معیشت جو ہے وہ تباہ حال ہو رہی ہے اس کو کیسے بچائیں گے اور 5.8 کی اگر گروت نہیں ہوئی تو پھر اس کو نکالنا بڑا مشکل ہو جائے گا اس ملک کو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ بزنس کمیونٹی کی طرف سے اتنا مضبط ریاکشن آیا کیونکہ انڈسٹریل وائز تو اس حکومت نے بڑا ریلیف دے دیا ہے اس بزنس کمیونٹی کو وہ سٹاک مارکٹ ہوں وہ اگریکلچر سیکٹر ہو وہ آپ کے دوسرے سرمایہ کار ہوں جو رو رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے اب کیوں آپ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں دیکھیں نادیہ پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح پرائیم نیسٹر صاحب نے کل نمل یونیورسٹی میں جس طرح جو گفت کو فرمائی میں بھی یہ ضرور کہوں گا کہ انہیں کم از کم تعلیمی اداروں کو اپنی درسگاہوں کو کم از کم یہ سیاسی مفادات سے اور بے بریاد الزامات سے پاک رہنے دینا چاہیے بھئی پارلمنٹ میں آپ لوگ بولنے نہیں دیتے ہیں ان کو تو نہیں پارلمنٹ میں اگر وہ نہیں بول سکے تو بشمار آل تریکی اور فورمز ہیں پرہاں کانسنس کریں ان کو کسی نے روکا نہیں ہے بشمار فورمز ہیں لیکن تعلیمی درسگاہوں کو بیربانی کر کے سپاک اور صاف رہنے دیں اس سے بلکل یہ بڑی جاتی ہے طالب علموں کے ساتھ اور تعلیمی درسگاہوں کے ساتھ اس طرح نہ کریں تعلیمی نظام ہمارا اس کو مزید علودہ نہ کریں دوسری بات جو آپ نے فرمایا یعنی ایک اور اس بیشت کی طرف آنے سے پہلے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ بزدار صاحب پنجاب کے بہترین چیفنس پہ ثابت ہوں گے بیسے عجیب بات ہے کہ بزدار صاحب میں کوئی پتہ نہیں کونسی ایسی پوشیدہ صفات اور اصاف ہیں جن کے بارے میں پوری قوم تو لا علم ہے صرف اور صرف عمران خان صاحب کو پتہ ہے ان کا میں صرف ایک مصرہ دور آ رہا ہوں پتہ نہیں یہ ہے کہ پوری قوم تو ان کی صفات سے لا علم ہے صرف عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ کونسی صفات ہے ان میں جہاں تک معیشت کی بات ہے دیکھیں اچھا سنے آپ نے ایک سیکنڈ معیشت کا ذکر کیا میں جواب دوں گا ان کو نہیں آپ ضرور دیجئے گا معیشت کے بارے میں اب میں ذرا بعد میں آتے ہوں کیونکہ آپ نے یہ ایک مطلب وہ چھیڑ دیا ہے جس پر میں نہیں آنا چاہ رہی تھی کیونکہ ہم بزدار صاحب کے لیے کیا کہیں پہلے میں ذرا پنجاب اس لیے جانا چاہوں گی پھر آفتاب صاحب کے پاس جاؤں گی بیرسٹر صاحب کیا بزدار صاحب کے بارے میں آپ کی جماعت بھی یہی سمجھتی ہے جیسے کہ نون لیگ سمجھتی ہے کہ نہ جانے وہ کون سا میرٹ ہے جس پر عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ بزدار صاحب جیسا کوئی پنجاب کا سی ایم نہیں ہو سکتا عملی طور پر پانچ ماہ میں کیا کام کرتے نظر آئے ہیں چیف منسٹر پنجاب بہت شکریہ جی دیکھیں بزدار صاحب پہ ہم تنقید کریں یا کوئی دوسری جماعت تنقید کرے تو اسے تو سمجھا جائے گا کہ جی اپوزیشن تنقید کر رہے ہیں عمران خان صاحب کے علاوہ بائیس کروڑ عوام میں عمران خان صاحب یا ان کی بیگم صاحبہ جن کے استخارے کے ساتھ بزدار صاحب کا قرآہ فعل نکلا ہے مجھے کوئی ایک شخص پی ٹی آئی کا بھی بتائیں مجھے کوئی ایک شخص پی ٹی آئی کا بھی بتائیں کہ جو بزدار صاحب کی تعریف کرے اور بزدار صاحب کی تعریف میں کوئی ایک بات لے کی آئے اچھا جی ان کے گھر پہ بجلی نہیں لگی ہوئی ہے یہ تو بڑی خوبی کی بات ہے کروڑوں لوگ ہیں نہیں بجلی لگی جو شخص جس کا والد ایم پی اے رہا ہو جو خود مشرف کا کاؤنسلر اور کوئی ڈسٹرکٹ میں بھی کچھ رہا ہو اور اپنے گھر میں بجلی نہ لگوا سکے ایسے بندے کو بارہ کروڑ عوام کا نصیب قسمت مقدر اس کے حوالے کر دیئے گئے ہیں کہ بچہ تو جان اور بارہ کروڑ عوام کو جس طرح رگڑا لگایا جا سکتا ہے دیکھیں نادیا یہ اگر تو ہم اپنی ایگو کی سیٹس فیکشن کے لیے یہ حرکتیں کرتے ہیں ہمیں پچھلی حکومت سے یہ اتراز تھا کہ عاصف علی زرداری صاحب کی صدارت ختم ہونے کے بعد ایک ایسے شخص کو بٹھایا گیا جو صدارت کے شایان شان نہیں تھا تاکہ صرف بتایا جا سکے کہ ہم جدھر عاصف علی زرداری تھا اسے ہم اس کی جگہ پہ ایسا شخص بٹھا سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس طاقت ہے اور آج میاں شہباز شریف کو ملائن کرنے کے لیے عمران نیازی صاحب نے ایسے شخص کو اس سیٹ کے اوپر بٹھایا ہے تاکہ صرف اور صرف اپنی انا کی تسکین ہو سکے کہ میں آپوزیشن لیڈر جو تم ہو میرے سامنے میں تمہاری جگہ پہ حکومت میں ایسا شخص بھی بٹھا سکتا ہوں میں بزداروں کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنا سکتا ہوں دیکھیں نہیں ان کو ملائن کرنے کے لیے کیوں میں سمجھی نہیں ان کو ملائن کیسے کریں گے یہ میں بتاتا ہوں بھئی افتاب صاحب آپ سفر لے لیں آپ آمیر صاحب آپ پھر باپ کو میں بات نہیں کرنے دوں گا آپ ویسے بھی نہیں کر سکنے گا پھر یہ پروگرم پھر ایسے چلے گا پروگرم ایسے چلے گا پھر ایسے چلے گا بھائی یہ کیا نائم الحق سے لے کے آپ لوگوں کا کوئی ٹرابلہ ہے آپ بہت نہیں تو دیکھیں گی آپ بے سبرے کیوں میں ایسے نہیں ہوگا پہلے بیرسٹر صاحب کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد آپ جواب دیں گے بیرسٹر صاحب پلیز کمپلیٹ دا سینٹینس بات یہ ہے کہ اگر یہ ملائن اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہ کسی کے نیرٹیو کے اوپر چل رہے ہیں یہ کسی کے بغل بچے ہیں یہ جمہوریت کو اور جمہوری ارتقاء کو اور سیاست کو بدنام کرنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی اور ادارے پیچھے ہوتے ہیں تو وہ شوقت عزیز جیسوں کو وزیر آزم بناتے ہیں اور وہ اپنا بریف کیس اٹھاتے ہیں وزارت عظمہ کے بعد اور دوبارہ پاکستان نہیں آتے اس دور کے اندر ایسے ہی لوگ بنای جاتے ہیں تاکہ پاکستان کے عوام کو بتایا جائے کہ سیاستدان ایسے ہوتے ہیں یہ نکمے ہوتے ہیں یہ ناہل ہوتے ہیں اور یہ بزدار ہوتے ہیں اس لیے ایسے لوگ بٹھائے جاتے ہیں تاکہ تظلیل کی جائے سیاسی آفیسز کی تو ہم اس لیے انہیں کہتے ہیں کہ خدا کے لیے وہ جو آپ کے نعرے تھے پڑے لکھے میڈل کلاس میرے پاس بڑی بہترین ٹیم میں ہے خدا کے لیے اپنی وہ پٹاری کھولیں اس میں سے کوئی وہ سامپ نکال دیں جو آپ ہمیں بجا بجا کے بٹھا لکھے اب مجھے ایک با بتا دے ایک طرف یہ کہتے ہیں ساری اپوزیشن کہتی ہے ایم ناٹ سینگ کہ بیریسٹر صاحب نے یہ کہا ہو یا نسار چیما صاحب نے اپوزیشن کہتی ہے کہ ایک تو ہے ہی نہیں وہاں تو پاور کوریڈور تین یا چار ہیں اور چیف منسٹرشپ کہاں کہاں سے چل رہی ہے آپ صرف اتنا سپرما دیں کہ پانچ ماہ میں بزدار صاحب نے عملی کیا اقدامات لیے ہیں کہ پنجاب جیسے صوبے کو چلانے کے لیے آپ لوگ اس طرح سے ان کا دفاع کریں جیسے وزیر آزم کرتے ہیں آپ نے مجھے تو صرف یہ کہا کہ آپ صرف اتنا فرما دیں اچھی بات ہے ان کے بہت کام ہوں گے نا پوری تقریر ان کی آپ دونوں کی سننی وہ تو تنفید میں کریں کہ آپ ان کے مذبت پہلو بتائیں میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تو چیما صاحب کو میں بڑا معزز آدمی سمجھتا ہوں تھے کہنے والے تھے آپ تھے کہہ رہے تھے آپ اور میں صحیح کہہ رہا ہوں وہ شیر کے بعد آپ بچہ لیکن یہ کہ مجھے پتہ ہے میں کچھ اور بولوں گا تو پھر وہ بات دور تک چلی جائے گی لہٰذا الفاظ کا چناؤ بہتر کرنا چاہیے اللو اور اللو کا پٹھا کہنا بہت بری بات ہے آفتاف صاحب بہت بری بات ہے نہ ریپیٹ کریں نہیں میں ریپیٹ نہیں کر رہا میں چیما صاحب کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ چیما صاحب کم سے کم آپ سے مجھے یہ امید نہیں تھی میں پھر بھی اپنا ورنہ میرے پاس بہت کچھ تھا آپ کو کہنے کے لیے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرفارمس بتائے گی ابھی گیلپ سروے نے یہ بتایا کہ 51 فیصد لوگوں نے پاکستان کے لوگوں نے اعتماد کیا ہے پی ٹی آئی کے اوپر بزدار صاحب پر پی ٹی آئی کے اوپر پنجاب کے اندر سب جگہ پی ٹی آئی کی حکومت کے اوپر پی ٹی آئی کی کارکردگی پر یہاں وہاں یہ سوال نہیں تھا کہ جی سندھ کے اندر تو ہماری حکومت نہیں ہے سعی کے پی کے کا یہ گیلپ سروے نہیں تھا بروچستان کا نہیں تھا یہ پورے پاکستان کا گیلپ سروے تھا جس پہ 51 فیصد لوگوں نے کہا جس کے اندر 20 فیصد لوگ بہت زیادہ مطمئن تھے ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مطمئن ہیں اچھا پانچ مہینے کے اندر آپ تو پچھلے پندرہ سال سے حکومت کے اندر ہیں جب شباز شریف صاحب آئے تھے تو ان کو بات کرنا نہیں آتی تھی وہ کاپی کرتے تھے کسی کو آج آپ کہتے ہو کہ وہ بڑے لیڈر ہے پانچ سال کے بعد یہی بزدار جو ہے نا آپ کہو گے کہ اس سے بڑا لیڈر کوئی نہیں ہے لیکن کیونکہ جب چیزیں ڈیلیور ہو کر سامنے آئیں گی پانچ مہینے بزدار صاحب نے ایسا کیا کیا یہ ہے بہت کچھ ہے میں آپ یقین کریں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے پنجاب کے لوگوں سے پوچھا ہے وہ کہہ رہا ہے بہت کام کرتا ہے کیا کام کرتے ہیں وہاں پہ تو لوگ مطمئن ہیں وہاں تو لوگ مطمئن نہیں اس میں ہی مطمئن تو رائیونڈ والے مطمئن نہیں ہیں باقی تو سارے مطمئن ہیں پیپلز پارٹی بھی نہیں گے پیپلز پارٹی تو بچاری ہے ہی نہیں پیپلز پارٹی کا نام مطلب ان سے کہیں کہ یہ آئیں اپنی مائیگریشن کرائیں یہ اپنا ووٹ ریجسٹر کرائیں لادکانہ کے اندر شاید ان کو اور ان کے گھر والوں کو کوئی ٹیگٹ مل جائے اور وہاں سے جیت جائے ورنہ امید نہیں ہے اگلے پچاس سال تک پیپلز پارٹی کا وجود ختم ہو گیا اور آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھیں گے پانچ سال کے بعد کہ سن سے بھی پیپلز پارٹی کا صفائیہ ہو جائے گا کیونکہ وہ جس بنیاد کے اوپر جیت کر آتے تھے نا پٹھواریوں کے بنیاد پر پولیس والوں کی بنیاد کے اوپر طاقت کی بنیاد پر وہ طاقت اب ختم ہو جائے گی لادی آپ اتنی عجیب بات انہوں نے کیا اور آپ نے ان سے کوئی روکا نہیں میں نے کوئی غلط بات نہیں میں یہاں کوئی کہے جو بات کر رہا آپ کی پرفارمس ہوتی آپ لاہور سے پنجاب سے جیتے چینلوں میں بیٹھ کر بات کرنا بہت آسان ہے لوگ کس جگہ سے ہے میرا تعلق کریچی سے ہے میں آپ کو بتاؤں گا میں میرا تعلق دیکھ لیسٹ ٹیک اپرے ویلکم بیک افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پارلمنٹ میں جو کچھ ہوتا ہے وہی ٹاک شوز میں ہو رہا ہے ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ بلکل چیدہ چیدہ آپ لوگ جیسے میں چاہتی تھی کہ تحریک انصاف سے جو ہمارے مہمان ہیں آفتاب جہانگیر صاحب وہ بتائیں کہ پانچ ماہ میں عثمان بزدار صاحب کیوں پر اگر کرٹیسزم کیا جا رہا ہے no doubt وہ پانچ سال میں اپنے آپ کو پروف کر کے دکھائیں گے بٹ کوئی بڑے اچھے کام جو آپ بتا سکے وہ جب نہیں بتائے جائیں اور ان ٹوٹالیٹی اور جنرلی بات ہو تو پھر یہ ہی ہوتا ہے اسی طرح سے میرے جو اپوزیشن کے مہمان ہیں وہ بھی پھر جنرل گفتگو کرتے ہیں I would want کہ آپ particularly بتا دیجئے نسار چیما صاحب موجودہ منی بجٹ میں کیا ایسی چیز ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے economic direction نہیں دیا مہدیہ میں سب سے پہلے تو میں یہ آپ کا چونکہ پروگرام بڑا اچھا ہوتا ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا ڈیکرم آپ مینٹین رکھتی ہیں تو میں اسی کے حوالے سے جزارش کروں گا کہ آپ تاب جانگیر صاحب ہمارے دوست ہیں اور بڑے قابل اطرام یہ انسان ہیں میں تو دل سے ان کی قدر کرتا ہوں اور ان کی عزت کرتا ہوں اور میں ان کو پتہ نہیں کیوں غلط سہم ہی ہوگی کہ میں نے استعمال کیا ہے میں نے زندگی کو جانتا ہے لیکن میں اس بدل دیتا ہوں اور وہ جو ہے میں یہ کہتا ہوں کہ عثمان گزدار صاحب ایسے ہیرے ہیں ایسا ہیرہ ہے جس کی قدر صرف عمران خان جیسا ہیرہ ہی کو جانتا ہے باقی قوم اس سے لائل میں اس کی سبات سے اس کی وصاف سے اچھا دوسری بات جو ہے وہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ معیشت کے حوالے سے یہ میری بجٹ کے حوالے سے میں یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیں میں آفتار جانگیر صاحب سے آپ کے چینل کے توسط سے پوری پوری پی ٹی آئی سے پوچھتا ہوں کہ کوئی ایک قدم بتائیں جس سے غریب آدمی کو ریلیف ملاو کوئی ایک قدم صرف ایک سٹپ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ دیکھیں جس حالت میں ہم نے معیشت ان کو ان کو ہینڈوبر کی میں پانچھے انڈکیٹرز کا ذکر کرنا چاہتا ہوں ایسے ایسے بالکل جو ہے جس کو انٹرنیشنل لیول پر جس کو مانا جاتا ہے انٹرنیشنل پریس میں ہی آیا ہے ورلڈ بینک آئی ایم ایف اس کو مانتے ہیں کہ ہم نے دیکھیں جس حالت میں معیشت ان کو ہینڈوبر کی میں پہلی بات یہ ہے کہ جی ڈی پی گروت ٹھیک ہے یہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک اس بات کے گواہ ہیں کہ دوہزار سولہ اور سترہ کے سال جو تھے ہماری معیشت کے پچھلے تیرہ سال کے بیسٹیر سال تھے بیسٹریل سال تھے معیشت کے حوالے سے جی ڈی پی گروت اس وقت چھے کو ٹچ کر رہی تھی اب چار پہ آ گئی ہے بلکی سبتی سے انفلیشن جو تھی دوسرا انڈکیٹر انفلیشن ہمارے دور میں چار تھی جب ہم نے ان کو ہنڈوبر کی اب آٹھ کو ٹچ کر رہی اندازہ کریں صحیح فارن ڈیزرم ہمارے دور میں جو تھے پچھلے پانچ مہینے میں پانچ بلین ڈالر اس میں کمی ہوئی ہے ذرا گھور کر لیں اور سعودی عرب سے جو دو بلین ڈالر میں ملے ہیں اس کے باب جو تین بلین ڈالر کی جو کمی ہے وہ اب بھی موجود ہے حضرہ گھور کریں فارن ڈیویرسمنٹ پچھلے چار پانچ مہینے میں چالیس پرسن سے کم ہوئی ہے ہمارے دور میں ڈالر پر ڈالر سٹیبل تھا آپ کو پتا ہے ایک سو چار پانچ پہ تھا اب ایک سو چاریس کو ٹچ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہر چیز کی قیمت کو آگ لگ گئی ہے اور یہ سارا بوجھ عام غریب آدمی پہ پڑھا ہے آپ نے کہا کہ اس منی بجٹ میں ایک عام آدمی کے لیے کچھ نہیں دیا گیا اور آپ نے انڈیکیٹرز دے کر اسے کمی کرنے کی یہ بتا ہے کون تھا ریلیف دی گیا انہوں نے بارستر صاحب آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ بجٹ دیا جو منی بجٹ کے نام سے آیا ہے وہ بیسکلی اس لیے تھا کیونکہ انہوں نے آتے کے ساتھ ہی جو نیاریٹیف تھا کہ جس میں ہم پکڑ لیں گے ہر چور کو ہم کرپشن ہونے نہیں دیں گے ہم یہ نہیں کریں گے ہم وہ نہیں کریں گے اس سے جو بزنس از یوشل تھا وہ رک گیا تھا جو اعتماد تھا انویسٹر کا یا پھر ہماری بزنس کمیونٹی کا وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم سب لوگ بس پکڑ کہیں نہ کہیں کہیں گے بکڑ لیں گے شاید یہ اس لیے دیا گیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ریوائیول ہو جائے بزنس از یوشل چلنے لگے جو پولیسیز یہ پانچ مہینے پہلے لے کے آرہے تھے ان کا ریویسل تھا یہ جو منی بجٹ اب انہوں نے دیا ہے اور اس میں فائلر سے لے کے آپ دیکھ لیں ہمیں نہیں بتاتے ہیں بیلنس اوف پیمنٹ کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی ہے ہمیں بجٹری ڈیفیسٹ ہے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے ہمیں یہ بھی نہیں بتاتے کہ اس ملک کی محیشت زراد کے اوپر کھڑی ہے اس کے لیے یہ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں بتاتے کہ انڈسٹری کی بہتری کے لیے ان کے پاس کیا پلان ہے ہمیں یہ بھی نہیں بتاتے کہ یہ تو کہا کہا کرتے تھے کہ کرزہ اتنی بری چیز ہے کہ کسی غیرت مند شخص کو خود عمران صاحب اپنی مثال دیا کرتے تھے کہ میں خودکشی کر لوں گا اب وہ اتنی خوشی مناتے ہیں جب انہیں کرزہ ملتا ہے ہمیں نہیں پتا کہ اس پہ اگر ہم کچھ کہیں تو انہیں غصہ سنسٹیف تو یہ لوگ اتنے ہیں نادیہ زابا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم گفتگو کیا کریں کہ ایک وزیر آزم ہے جو کہتا ہے کہ میں وزیر آزم ہوں لیکن لہجہ کیا ہے بیجنگ میں جا کے سابق وزراء آزم اور پاکستان کے صدور کے بارے میں کیا زبان استعمال کرتا ہے قطر میں کیا کرتا ہے تو کس طرح سے گفتگو کرتا ہے باپ بیٹا نکل آئے کیا کسی اور کے رشتے مقدس نہیں ہیں کسی اور کی ذات مقدس نہیں ہیں کہ کون ہے یہ کیا ہے اس کا کیا رتبہ ہے ذرا خدا کے لیے ہمیں پوچھنے تو دیں ہم عزت کے ساتھ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کو طریقہ ایکار نہیں گفتگو کا آپ بھئی چونسٹھ پینسٹھ چھے سٹھ سال آپ کی عمر ہے پڑا بھی ہوگا کوئی تربیت بھی ہوگی چھ مہینے سے آپ سیلیکٹڈ پرائم منسٹر بھی ہیں کچھ سیکھ لیں کہ مجھے کیا بولنا ہے کب بولنا ہے کیسے بولنا ہے اور کہاں بولنا ہے اگر مجھے بولنا ہی ہے اور اگر مجھے بولنے کا پتہ نہ ہو اور ان کے نمائندے یہاں پہ بیٹھ کے گفتگو فرمائیں مجھے بتائیں پہلے کسی جج کا کسی وزیر آزم کا کسی پولٹیکل آپرنٹ کا کسی کا نام عمران خان صاحب اگر احترام سے لیتے ہیں تو مجھے بتا دیں یہ دیکھیں آپ نے معاشرے کو جس تنزلی کی طرف دھکیل دیا ہے جس سطح کے اوپر آپ لے کے چلیں گے ہیں آپ کی زبانیں کیا ہیں آپ کے وزیر اطلاعات کس طرح گفتگو فرماتے ہیں آپ کے صوبائی وزیر اطلاعات کس طرح بیرسٹر صاحب میرے خیال سے یہی وہ باتیں ہیں جو پارلمنٹ میں بھی چل رہے ہیں اب نادیہ صاحبہ اب یہ کس طرح آپ کیسی کر رہے ہیں ارے بھائی ہم نے آپ سے پوچھا کہ بزدار صاحب نے چھے مہینے میں نادیہ صاحبہ اس فکرے کے علاوہ کہ میں عمران خان کے ویجن پر عمل کروں گا اگلا فکرہ کوئی سیکھ ہے چھے مہینے میں تو مجھے بتا دیں کتنی سلو جس بندے کی لرننگ پروسس ہو پانچ سو سال میں یہ ایک فکرہ بزدار صاحب کو رکھے ممی بن سکتی ہے اور ان کا کچھ نہیں بن سکتی کتنی بری بات ہے آپ تو ایسے نہ کریں بیرسٹر صاحب ممی بنائی ہیں ان کو رٹو دوڑوں میں رکھا ہوا ہے مجھے ایک چیز مجھے بتائیں یہ جو بات ہے کہ پارلمنٹ میں کسی چیز پر آ کر ریسپونڈ کرنا پہس کرنا بجٹ میں نہیں ہو رہا خاکان عباس صاحب کہ آپ سے دیکھیں میں نے یہ بزدار کے بارے میں اور انہوں نے میرے فیڈرشپ کے بارے میں شہدہ کے بارے میں میں نے تو کچھ نہیں کہا آپ کو جھوٹے پڑے ہیں میرے تو وہاں بہت سار ہیں جن کے بچے پوچھتے کر رہے ہیں کہ ہمارے وہ شہدہ کے بچے پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے باپ کے قاتل کون ہیں یہ آپ کی ذت ہے چلی آپ کو براہ سنو لگ رہے ہیں یہ جب میں کوئی بات کروں گا کہا شباز شریف نے آپ کے لیڈر کے بارے میں کہا کہ اس کو روڑوں پہ گھسیٹوں گا اس کے پیٹ سوہلا کریں گا اس کو روڑوں پہ گھسیٹوں گا بارستر صاحب بھی کوئی جائے لیڈرشپ کے بارے میں بولا جائے آپ سستا زبان اختیار کریں گے آپ غالب کو استعمال کریں گے میں امیر کو استعمال کروں گا دیکھیں نسار جیماں صاحب بھی آپ نے کینا اس کے باوجود میں اس کا جواب بیا اور میں نے کسی کا نام نہیں لیا انہوں نے کبھی کھڑے ہو کر سنجیدگی کے ساتھ یہ آئے ہوں اور انہوں نے آ کر جس طرح ابھی چیما صاحب نے پائنٹ ٹو پائنٹ بات کی ہے انہوں نے کبھی کوئی پائنٹ ٹو پائنٹ سوال کیا وہاں پر اور ان کو جواب نہ ملا ہو کیے ہی نہیں تو سوال جواب کہاں سے ملے گا جب کریں گے وہاں جواب سوال بھیجیں گے اس کا جواب آئے گا اس سے آپ مطمئن ہوں گے نہیں ہوں گے آپ کراس ٹاک کریں گے اسے پتائیں گے آپ غلط کہہ رہے ہو میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ صحیح کہہ رہے ہو ہم غلط کہہ رہے ہیں جس سے ہم نے لڑن کرنا ہے ہم پہلی دفعہ گئے ہیں اسیمبلی کے اندر ہم نے سیکھنے کے پروسس سے گزر رہے ہیں ہم نے اس ملک کو بہتر بنانا ہے اس ملک کے معاملات کو صحیح کرنا ہے ہم کہہ ہم وہاں سیکھ کیا رہے ہیں آپوزیشن کے طور پر تو اسیمبلی میں تھے پہلی بات نہیں ہے دیکھیں میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم سیکھ کیا رہے ہیں پہلے کہو کہ جی میں پھر کچھ بولوں گا پھر وہ کہیں گے کہ کائیں لے گئے اس کے بعد آپ کے اسیمبلی کے اندر آؤ تیار ہو کر اور آنے کے بعد آپ ایسی گفتگو کرو کہ تاکہ محول خراب ہو جان کر اگر آپ کنکریٹ گفتگو کریں گے آپ معاملات کو سمجھیں گے اس کے مطابق گفتگو کریں گے لوگ بھی دیکھیں گے جواب دینے کے لیے آج سینٹ میں سینٹ کے چیئرمن نے بھی خط لکھا ہے پرائم منسٹر کو کہ بھائی یہ وزراء آتے نہیں ہیں جواب دینے کے لیے یہ صحیح بات ہے کیونکہ بات سرے اس کے اراؤنڈ ہو رہی ہے کہ آپ یہ ہیں آپ وہ ہیں آپ یہ ہیں اس کے لاواز کہاں ہو رہی ہے اگر چیئرمن نے سینٹ نے کہا ہے تو بلکہ سیکھ ہے وہ وزراء کو جانا چاہیے میں تب کہہ رہا کہ نہیں جانا چاہیے اب آپ نے کیا کیا ایک آنمی کے حوالے سے اگر آپ کا جھگڑا ختم ہو جائے اور آپ چھوڑ دیں جو بھی بیرسٹر صاحب کہہ رہے بھول جائیں آپ بات کر لیں نا مدے پہ اگر بیرسٹر صاحب آپ کو لگتا ہے بات نہیں کر رہے میں ایک بریک لیتی ہوں اب بریک کا وقت آ گیا اور آخری سیگمنٹ میں you will have to respond جو بات چیما صاحب نے کہی ہے اور یہ باتیں بالکل فیکٹس ان فگرز کے ساتھ ہیں گارمنٹ بوروئنگ بہت زیادہ ہے 5.8 بلکل آپ کا گروڈ ٹارگٹ نہیں ہے جو انفلیشن ہے وہ بڑھے گا یہ تو ابھی خود بھی بتایا گیا ہے یہ ڈبل ڈیجٹس کو اگر ٹچ کر گیا تو پھر ایک عام آدمی اور ایک وہ حکومت جو کہ کہتی ہے کہ ہم غریب پرور ہیں وہ اس عوام کو کیا دے رہی ہے ماں سوائے مہنگائی کے یا پھر اس ملک میں بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے اس کو آپ کیسے اڈریس کریں گے عملی طور پر کیا اقدامات کریں گے اسی حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی اپنے نیکس سیگمنٹ میں لیٹس ٹیک او بریک ویلکم بیک پروگرام کا آخری حصہ ہے میں اپنے تیریوں محترم ایمانوں سے چاہوں گی کہ ہم مدبے پر آ جائیں تو بہتر ہے مجھے ایک چیز بتائے گا چیمت صاحب آپ نے یہ پوچھا میں بریک میں اسی لئے ان سے پوچھ رہی تھی کہ کچھ اچھے پوائنٹس مجھے بتا دیں جو آپ نے کیے ہیں تاکہ میں ڈریکٹلی پوچھنوں کہ اس پر کیا اطراز ہے ایمنسٹی ایمنسٹی سب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کی باہر پروپٹی ہے تو ایف بی آر جو ہے وہ اس کو آپ ڈیکلیر کر دیں وہ آپ اس کیوں پر جرمانہ دے دیں and that's about it آفتاب جہانگیر صاحب کہتے ہیں جی نہیں money trail جو ہے وہ دوسرے دارے پوچھیں گے تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم نے کالے پیسے کو سفید کرنے کی کوئی اجازت دے دی ہو تو یہ اگر opposition کا گمان ہے یا بہت سے تجزیہ نگار یہ سمجھ رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اب بات آ جاتی ہے چیما صاحب budget تو ہوتا ہی مجھے لگتا ہے کہ اس status quo کے لیے ہے جو عام آدمی ہے اس کے لیے کہاں دیے جاتے ہیں budget کبھی نہیں دیے گئے کیونکہ یہ growth ہو گئی یہ foreign reserves ہو گئے اس سے ایک عام آدمی کو بالکل قطع نظر معذرت کے ساتھ ہمارا literacy rate جو ہے وہ کہتے ہیں ہمیں کیا اس سے پتہ نہیں what they are talking about دیکھیں نادیہ بات یہ ہے کہ ہم نے اس بات کو یقینی بنایا مسلمی قنون کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ نہ گیس کی قیمت بڑی نہ پیٹل کی قیمت بڑی نہ بجلی کی قیمت بڑی ہم نے ہر چیز کو stable رکھا اور stable حالت میں economy ان کو handover کی غریب آدمی کا ہم نے اتنا خیال لکھا اور بیگائی ایک خاص سطح سے اوپر ہم نے نہیں جانے دی جب ان کو ہم نے handover کیا تو پانچ پہنے میں جو حالت ہو گئی ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی چار وجوات بھی بیان کر دوں کہ اصل وجہ کیا ہے جی بتائیں معیشت کیوں اس طرح تباہی کے دھانے پہ پہنچی ہے بجائے یہ ہے پہلی بات جو ہے وہ lack of capacity اکنائلی ہے دوسری مسمنیجمنٹ ہر شعبے میں مسمنیجمنٹ ادار آ رہی ہے ٹھیک ہے تیسرے ان کے غیر ذمہ درانہ بیانات وہ کنٹینر ٹائپ ہم کہتے ہیں معیشت ٹھیک کریں یہ کہتے ہیں پکڑ لیں گے ہم کہتے ہیں ادارے ٹھیک کریں یہ کہتے ہیں جیل میں ڈال دیں گے کسی کو نہیں چھوڑیں گے ٹھیک ہے یعنی ایک harassment ایک خوف و راس کی فضاء اور غیر یقینی کی فضاء اس میں انویسمنٹ کہاں سے آئے گی ٹھیک ہے لوگ جو ہیں بھاگے گے انویسٹر بھی بھاگے گا اور آخری جو بات ہے نادیہ وہ یہ ہے کہ کسی کسی حکمران نے آج تک جب سے پاکستان بنائر پاکستان سے باہر جا کر اپنے وطن کو اس میں بدرام نہیں کیا جتنا موطرم عمران خان صاحب نے کیا جہاں گئے ہیں ٹھیک ہے یہ وہ جو بات ہیں جو آپ سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی وجہ سے انویسمنٹ کیسے آئے گی آپ جا کے کہتے ہیں انویسٹر صاحب لیکن اس ساری چیز سے اب نکلنے کے لیے موجودہ حکومت نے اسی لیے یہ سارے ریلیس دیئے ہیں تاکہ وہ اعتماد بحال ہو سکے آپ سمجھتے ہیں اس سے کچھ تو بہتری آئے گی دیکھیں نادیہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو معاشی استحکام چاہیے تو دنیا بھر میں یہ ہے کہ وہ سیاسی استحکام کے بغیر نہیں آتا ہے اور سب سے ضروری چیز ہے کہ یہاں پہ پارلیمنٹری سسٹم ہے ابھی بھی یہ بڑا جس سروے پہ ترہا رہے ہیں اس پہ ففٹی ون پرسنٹ لوگ کہتے ہیں ان کے ساتھ ہیں فورٹی نائن پرسنٹ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں اور یہ ایک پرسنٹ کے اوپر اکڑ اکڑ کے بیانات دے رہے ہیں اور اپنے آپ کو فاتح سمجھ رہے ہیں دوسروں کے بارے میں جس طرح کا اندازہ گفتگو اکتیار کیا ہم پولیسیس کے علاوہ ہم جی سیاسی استقام کیسے آئے گا سیاسی استقام دیکھے آئے گا کہ ہر ادارہ اپنا کام کرے احتصابی ادارے کو احتصابی ادارے کا کام کرنے دیں اوکی عدالتوں کو عدالتوں کا کام کرنے دیں ٹھیک ہے پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کا کام کرنے دیں ٹھیک ہے پرائم منسٹر نمل کے اندر جا کے طلبہ کے ساتھ طلبہ والی تقریر کریں سیاسی تقریر وہ آ کے فرمائیں دیکھیں نا دس سال انہوں نے عوام کے بجٹ کے اوپر تنخواہیں لی دو دفعہ وہ میمبر پارلمنٹ بنے تبھی تقریر کی اجلاس اٹینڈ نہیں کرتے تھے اگر اس وقت آتے دس سال میں سیکھتے کہ گفتگو کیسے کی جاتی ہے سیاسی استحکام جو ہے وہ بہت ضروری باریس صاحب کیونکہ آدھا منٹ رہ گیا آدھا منٹ رہ گیا اب ان کو ریسپانڈ کرنے دے سیاسی استحکام کیسے ہے آپ کے خیال میں ہے سیاسی استحکام میں آپ کو بالکل سیاسی استحکام انہوں نے چیما صاحب نے کہا کہ میس مینجمنٹ کیا ہم نے جو 20-30 سال کے سروس جو بیروکریٹس ہیں سیکٹریز ہیں کیا ہم نے پانچ مہینے میں اپنے جیالے اپنے اپنے سیسٹم سارا وہی ہے کیا پارلمنٹ کے اندر ہم نے لوگوں کو چینج کیا ہے کہیں نہیں کیا وہی لوگ ہیں صرف اوپر ایک شخص بیٹھا ہے اور وہ باقی تو سارا سسٹم وہی ہے مینجمنٹ تو وہی ہے جو فیڈبیک وہ دیتے ہیں وہی فیڈبیک پہ نہیں تو آپ بتائیں آپ ہی کے لگائے ہوئے پودے ہیں وہ سارے آپ ہی کے لگائے ہوئے پودے ہیں آپ کا لگائے ہوئے پودے ہیں پرائی منسٹر کہتے تھے لیڈر اگر صحیح ہوگا یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں اب وہی لیڈر جب لیڈر صحیح ہے تو ساری چیزیں ساری چیزیں اب صحیح ہو رہی ہیں اس لیے اب ان کو موقع نہیں مل رہا ورنہ یہ آرٹیفیشل طریقے سے لوگوں کو روک کے رکھا ہوا تھا خود کہہ رہے ہیں میں نے خود گیسوانوں سے میٹنگ کی انہوں نے کہا کہ ہمیں زبردستی روکا گیا تھا یہ ہمارے جنور ریٹس نہیں ہیں آئی ایم ایف نے ان سے غلام دستی خان نے خود ایکسپٹ کیا کہ ہم سے کہا ایک سو بتیس ہم نے کا ٹائم اپ ہو گیا ہے مجھے بار بار یہ کہہ رہے ہیں نادیا ان سے ریکویسٹ کریں بات کرنا سیکھ لیں بس خدا کے لیے نہیں وہ آمیل صاحب آپ سے ہی سکھوں گا آکر انشاءاللہ بات بڑھتی چلی جائے گی بہت بہت شکریہ ہمارے پاس بھی ایک کلاس لیں اچھا انفورچنٹلی وہ ختم ہو رہا ہے لیکن پارلمنٹ میں آپ کو جانتے ہیں کہ سپیکر نے بھی اسی لیے بلالی ہے سب کو کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ پارلمنٹ میں کیا نومز رہیں گے اس پر بات کی جاری ہے نہ کہ اس وقت ہمیں ضرورت ہے کہ قوانین میں ترمیم نئے قوانین عمل درامت گووننس اس پر ہم بات کریں بہرحال اس امید کے ساتھ کہ اپوزیشن بھی یہ بات سمجھے گی اور حکومت کو بھی سمجھنا ہوگا کہ ایک دوسرے پر الزام تراشی کافی سنلی election is over it's now time that they all have to work because they are elected representatives in the parliament they have to respond to the people of Pakistan اجازت دیجئے آپ کی خدمت پہ پھر انشاءاللہ کل حاصل ہوں گے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ